اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹکھا گئے ہیں خیریص میں ویلکم ہے آپ لوگ کا محسن حاشنک ریسیو کی چینل اور ہمارے ولوگنگ چینل میں ابھی کچھ سلسلہ اس طرح ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی خاص آدمی آئے میں ان کا نام ہے راجہ اور دنیا ان کو جانتی دنیا دنیا جانتی ان کو اور اس بات کا ان کو ذرا بھی غرور نہیں ہے میں آپ لوگ کو ملواتا ہوں یہ ایک ایسی شخصی آتا ہے کہ انہوں دنیا میں نام کم آیا لیکن غرور ان کے چہرے پر نہیں ہے ماتھے پر شکن نہیں ان کے میں آپ کو ملواتا ہوں ان کا تعریف کچھ اس طرح ہے کہ روز یہ آتے ہیں میری گاڑی ساپ کرتے ہیں اور میں آپ کو جب ملواؤں گا جو ان کے چہرے کا نور آپ دیکھیں گے نا حیران ہو جائیں گے اسلام علیکم راجہ بھائی کیسے ہیں خیریسی ہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیا ارے یار اب بھی گاڑی چھوڑیں ادھر چھوڑیں گاڑی چھوڑیں کے ایسے آپ خیریس ہیں کچھ کہنا چاہیں گے یہ روز آتے ہیں ہماری گاڑی صاحب کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں بے اکوپ بنا کے چلے آتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں پھر آتے نہیں لیکن اکثر ہوشتر یہ آتے ہیں ایسا ہے کے نہیں نہیں ہے کیا ہے ہو جا رہا ہے کبھی کبھی اپنا تعریف کروائیں آپ اپنے باریوں بتائیں دیکھیں میں تو بہت کچھ بتا دی ہے سب کو میں نے بہت کچھ بتایا سب کو راجہ اور گاڑیاں دوتا ہوں گاڑیاں دوتا ہوں آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں بہت انکساری سے کام لے رہے ہیں میں گاڑیاں دوتا ہوں یہ تو کام ہے کام کوئی چھوٹا بڑا تھوڑی ہوتا ہے لیکن اپنی ہوبیز بتائیں بترپ کیا اپنی عادتیں بتائیں میری عادتیں ہس کے بات کرتا ہوں ہس کے بات کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں ہس کے بات کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں مزاق کرتا ہوں بھائی کامال آدمی ہے اور چھپ یہ جو میری گاڑی ہے یہ یہ جو کپڑا ہے یہ کون سے گاڑیوں پر استعمال ہوتا ہے یہ وی آئی ٹی اچھا اٹلی سے مغوا ہے آپ نے اٹلی سے انہوں نے کپڑا مغوا ہے اور بڑی وی آئی پی گاڑی پر استعمال ہوتا ہے یہ کیا طریقہ کیا ہے کپڑے کو پہلے کیا کیا تھا آپ نے بتائیں سب سے پہلے دھوتے ہیں کپڑے کو یا گاڑی کو نہیں کپڑے کو یہ بات ہے پہلے کپڑا دھوتا ہے پہلے کپڑا دھوتا ہے پہلے کپڑا دھوتا ہے پہلکا پانی والا کر کے پھر یہ یہ ہماری سوسائٹی کی ہر گاڑی پر لگتا ہے یا صرف خاص گاڑیوں لوکل کپڑے لوکل کپڑے وہ رکھے ہوئے راجہ بھائی راجہ کمال آدمی ہے چھا گیا چھا گیا بھائی یہ آپ دیکھیں اس وقت کام کرنے اور اینڈ کیا ہوا سکت راجہ نے یہ اپنا اپنا اس وقت بالکل مہارت فرنس وقت راجہ بھائی یار جو میرا ڈرائیونگ سیٹ ہے نا اس کا جو میٹ ہے اس کا جو میٹ ہے ساپ کریں باقی سارے میٹ ساف ہیں سکھ ڈرائیونگ سیٹ والا کر دیں یہاں کو دکھائیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا گندہ ہو رہا ہے اس کو ساف کریں باقی سارے ساف ہیں یہ کھولیں کر دیجئے گا ابھی آپ نے دوسرا کپڑا استعمال کرنے شکر دی اٹلی والا نہیں کر رہے یہ ابھی سوکا ہے یہ داگ جو ہے نا داگ جب یہ والا کپڑا کھا ہے وہ ایک ہی دو نا نہیں نہیں وہ تو اٹلی کا یہ والا کھا ہے یہ ڈیڈی ہے یہ بھائی ہے یہ پڑا رہا ہے یہ اور یہ کونسی گاڑی پستعمال ہوتا ہے یہ بھی بہائی کی پہتے ہیں پراجہ بھائی بھولتی پھلک پر ڈیڈی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی یہ بھی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی контور آپ گاڑی صحیح ہے اوکے ہو گئی راج بھائی یہ مٹی ساف پڑو باقی سارے میٹ ساف ہیں سیویہ خراب لگ رہا ہے مجھے کیونکہ ابھی میں اندرے بیٹھتا تھا شاید چپلو کی مٹی ہے حساب کرنے راج بھائی جیئے سلامت رہے چھا گئے بھائی چھا گئے چھا گئے یار کلیر کر دی راج بھائی چھا گئے گاڑی ساف ہو چکی تھی گاڑی ساف ہو گئی تھی اور یہ میں ساتھ بیٹھے ہو تھے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے گاڑی آپ کے سامنے یہ پوری نوز ساف کر دی میں ساتھ بیٹھے ہوئے اور اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے ایسا ہی ہے کیا نہیں بتائیں اپنا پسندیدگی بتائیں نا پسندیدگی بتائیں تاکہ انٹرس پیدا ہونا یار اتنے سائے لوگ دیکھتے ہیں تو انٹرس پیدا ہو کہ یار ہاں یار راج بھائی جن کو صرف ہم نے کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ دیکھا آج ہم ان کے بارے میں جان رہے ہیں تو راج بھائی یار کرنا پڑتا ہے ہی میں جوانے میں اید ہیں پہ ہاں گھڑہ ہاں ہی بڑی سائی ڈسٹوری ان کی جن کی میر بانی ہے یہاں سے نہیں ہوکہ مجھے لے کر جا رہے ہیں کہیں کہیں ان کو لنڈن امریکہ کینیڈا اچھا اچھا کہیں اور اچھا کہیں اور اچھا سادی شادی نہیں مگر میں نے بلا نہیں رہی جا پر تیار کو نہیں چھوڑا روئے تھے اس بات پر روئے تھے نہیں اس بات پر روئے تھے تو یہ ان کی کہانی ہے کچھ آپ لوگ بھی اداس نہیں ہوئے گا صحیح کہہ رہا ہوں میں گاڑی صاف ہو گئی ہے پیمنٹ وغیرہ ہو گئی راجہ بھائی میں گھر میں جا رہا ہوں یہ گاڑی کے جنہیں وائپر نیچے سیشے پہ لگاتے ہیں صحیح ہے چلو خدا حافظ اوکے علی علی جی تو گاڑی صاف ہو گئی میں گھر میں آ گیا تھا بس میں تھوڑ دے میں رڈیا ہوں گا جانا تھا میں مجلس کے لیے نکلنا تھا بس میں مجلس میں جاؤں گا گاڑی وہ کھڑی ہے گاڑی خیر صاف ہو گئی ہے بارشوں میں میں گاڑی نہیں ہمیتا ہوں چلاتا نہیں کہ مسلسل بارش کھل گئی ہے تو گاڑی گھر میں ہی کھڑی ہو گئی تو یہ سلسلہ ہے اس کیا سی جندی بہت ہو گئی تو گاڑی صاف ہو چکی ہے چلیں ملتے ہیں جب میں رڈیا ہوں وہ جس کے بھی تب ملاقات کرتے ہیں باکر تمہیں ملتے ہیں باکر تمہیں بلوگ نہیں مانا رہے ہیں جہا رات نہیں بنا رہا ہے کیوں بس کھوڑا ٹائم نہیں بنا رہا ہے وہ کل میں انیڈی اینئرسٹی والا بنایا تھا نہ بنا رہا ہے ہوں بنا رہا ہے گا جھولے جی تو میں مجلس کے لیے رڈیا ہو چکا ہوں اور باکر کیا ٹائم کیا آرہا ہے ٹائم نہیں ہے چھے بچ کے آٹھ مینٹ اور مجھے مجلس میں پڑھنا ہے دس بچ کے تیس منٹ پر تو میں خیر ابھی اس سے تیار ہو کے بیٹھ گا ہوں رات میں بھی تیار ہونا رات میں بھی نہ آنے تو میں نے کہا ابھی نہ آ لو ابھی تیار ہو کے بیٹھ جاؤ بس تھوڑا سا میرے ساتھ ایک پروبلم یہ ہے کہ مجھے جو ٹائم دیتے ہیں کوئی شخص کے اس ٹائم پر آپ یہاں آ جائیں یا آپ سے ملنا ہے یا مجلس میں آ جائیں کوئی بھی کام ہو تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے کوئی مجھے ٹائم دیتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر نہیں پہنچتے ہیں اس پر پروبلم خراب نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے کوئی بھی پلان ہو وہ خراب نہ ہو جائے لیکن اکثر بشتری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے دور پر نو بجے کا تو مجھے شروع ہو رہی ہے گیارہ بجے تو پھر اس میں ہوتا ہی ہے پھر ہمارے بھی بہت سارے پلانز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹاب ہوتے ہیں اگر ہم نہ پہنچنا ہے تو لوگ برا مان جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار آپ نے دو گھنٹہ لیٹ کی مجھے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دیڑے گھنٹہ آپ نے اپنا پروگرم لیٹ کیا خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈسکس ہوئی تو یہ بات نکل آئی میرے سامنے بیٹھے ہیں باکر تو راجہ تو چلا گیا تھا گاڑی صاحب کر کے اپنے کوڈ کوڈ مانگ رہا رہے وہ وہ بھیجے گا پن کوڈ بھیجے گا ویریفیٹیشن کوڈ بھیجے گا گوگل کتھ رو بھیجے گا گوگل کتھ رو بھیجے گا میل آئی گی شاتھ رہا تو وہ آجا تم نے ابھی میرے پاس بھی آپشن آ رہا تھا تم نے وہ فیچرنگ کے لیے تم نے مجھے بھی لائف کے لیے میرے موسن آشن پیس والے چینل کے لیے اس میں بھی آتا ہے بھی انصال ہے کروں گا ٹھالہ لائف آنگے ٹھالہ لائف آنگے ابھی تم لائف آؤں گی نہیں ابھی آج ہوں تو آپ نمیل آگے تو یہ سارا سلسلہ ہے تو کہاں تک پوجی غانی کیا کر رہے منیں کوڈ کوڈ کرو بس کہ بھی کوڈ آنے والے پر پر کوڈ کرو پر کوڈ کرو اچھے کوڈ کرو صحیح صحیح تو یہ سلسلہ آج کا یہ ملوکتہ تو خیر میں میں تیار ہوں میں اٹھا ہوں صبح چار آجے گا کتنے بار کے ساڑھے نو بار سو گئتا ہوں ساڑھے نو بجے میں سو گئتا ہوں اب ساڑھے چھوڑا ہوں مجھے ہلکی لکی نیند آرہی لیکن مجھے رات میں مریسم بھی آنا ہے تو آج کل تھوڑی روٹین سیٹ ہے آج کل آنکھ جلدی پھل جاتی ہے میں سو جاتا ہوں جلدی تو روٹین تھوڑی سیٹ ہے پکنی کیا ہو جائے روٹین سیٹ ہے اچھا بھی یہ ہے سلسلہ اور آپ کو بتائی کہ آپ کو کھٹھاتے ہیں خیریت سے ہیں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ سارا سلسلہ ہے انشاءاللہ ابھی آیامِ عزق اور زرج ہیں تو ایک چیز میں نے آپ سب کو بتانی جو میں نے سفدہ کلیم کے ساتھ ایک پر میں نے بلوگ کیا تھا تو اس میں میں نے ایک چیز بتائی دی میں نے کہا ایک گوڈ میوز ہے وہ دنگا تو ماشاللہ سے وہ کام ہو چکا ہے ماشاللہ ماشاللہ مولا کا بڑا کرم رہا مولا نے ایک بہت ہی اچھے توفی سے مجھے نوازا اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو چیز دکھاؤں گا تو آپ لوگ بھی دیکھیں گا مجھے دعا دیجئے گا تو یہ سارا سلسلہ ہے تو اپنا بہت بہت خیال لکھی ہے خوش رہیے صحت سب سے بڑی بات ہے صحت من لائیے اور ہیپی رہیے جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ سارا سلسلہ ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے تو مجھے جاہد دیں تو بس میں تھوڑے میرے کچھ اور بھی کام ہیں میں صبح چار وقت نہ ہوں اٹھ کے میں ایک بہار گیا اپنے دو تین کام ہیں وہ نمٹا ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹل تھے وہ نمٹا ہے پھر گاڑی کا کچھ کام آ گیا تھا وہ رستے مچانک سے گاڑی کا ایسی کا پائپ لیگ ہو گئے تھا وہ میں نے کروایا واپسی مہارہ تھا وہ کام کروایا گاڑی بھی سیٹ ہو گئی مارشلہ پہ آکے میں نے گاڑی دھلوائی تھی پھر راجہ مجھے مل گیا تو پھر میں راجہ سے گاڑی پھر سافت کروایا مٹی آگئی تھوڑی گاڑی جو گئی تو یہ سارا سلسلہ ہے تو اپنا بہت بہت خیال لکھیں مجھے جاہد دیں بس کچھ کام آ رہاں دیگر وہ بھی نمٹا لوں پھر ٹرات ملس میں چلے جاؤں گا تو یہ سارا سلسلہ ہے تو ملتن چاللہ کسی اگلے ولوگ و السلام